بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل زیب سٹیچنگ سیکرٹس آج میری ویڈیو ہے کچھ مشین کے لحاظ سے مشین کی چھوٹی چھوٹی ٹیپس جو ہوتی ہیں مشین خراب ہو جائے اس کا باری پن کیسے دور کریں اور اس میں اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں سوئی کا آگے سے جو کونہ ہوتا ہے خراب ہو جاتا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے سوئی اوپر نیچے لگی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے ساتھ میں ٹانکہ اوپر سے خراب ہے تو وہ کیسے ٹھیک ہوگا اگر نیچے سے ہے تو تب کیسے ٹھیک ہوگا اور جب ہم فرقی والا ڈاگہ ڈالتے ہیں تو ایک سٹیپ بہت ساری بچیوں سے مس ہو جاتا ہے تو اس کے لئے اگر وہ نیچے رہ جائے بعض اوقات ہم ڈال بھی لیتے ہیں تب بھی وہ اس کو اگر وہ نیچے خود با خود تاگہ بعض افعہ اتا جاتا ہے تو اس کے لئے سے بھی جو ٹانکہ ہے وہ بخیہ رکھ سے کہتے ہیں وہ خراب ہو جاتا ہے اگر فرقی ہے تو اس میں چھوٹا سا داگہ اگر اٹک جائے تو اس کو کیسے ساکھ کرنا ہے یہ سب چیزیں آج میں اس ویڈیو میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی تو میری ویڈیو کو لاسٹ ٹھیک ضرور دیکھئے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جب بھی آپ سلائی کرنے لگیں تو سب سے پہلے پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنی مشین کو تیل ضرور دیا کریں مشین والا جو تیل ہوتا ہے وہ لازمی دیا کریں اس سے یہ ہوگا مشین ہلکی بھی چلے گی اگر کہیں تاگہ اٹکا ہوا ہے تو وہ بھی نکل جائے گا تو اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے وہ ہم یہ کریں گے کہ کپڑا جو ہے وہ ڈبل سلائی کر کے آپ نے بالکل نہیں دیکھنا جب بھی آپ سلائی شروع کریں اس کے لئے آپ نے چار پیس پہلے اس کو ڈبل پولڈ کرنا ہے پھر اس کو پھر سے ڈبل پولڈ کرنا ہے یعنی وہ چار حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو پھر آپ نے سلائی لگا کے دیکھنا اگر اس پہ سلائی آپ کی ٹھیک ہوگی تو ہی آپ کی سلائی ٹھیک ہوگی اگر اس پہ سلائی ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کی مشین کا بخیہ خراب ہے اس کو آپ سب سے پہلے ٹھیک کریں تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں چیز ہے چھوٹا سا میس ہے میرے پاس یہ میں نے دو پیس میں لیا ہے اس کو ہم چار پولڈ میں کریں گے ٹھیک ہے یہ ڈبل ہے اس کو ہم ایسے اس کو پھر سے میں ڈبل پولڈ کروں گی آپ چار پیس میں سلائی لگا کے دیکھ لیں لیکن میں اس کو پھر سے ڈبل کروں گی اگر مشین اس والے کپڑے کو آٹھ تہہوں کو اٹھائے تب آپ کا ٹھیک ہوگا نہیں تو آپ کی مشین بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوگی اور پھر آپ سلائی کرنے کے لیے بھی آپ کوئی فائدہ نہیں ہے آپ بیٹھ ہی رہیں گے سلائی کرنے کے لیے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں میں اس کو سوائل لگانے لگی ہوں اب یہ دیکھیں یہ نیچے والا اور یہ اوپر والا دیکھیں کتنا نیٹ پکیا ہے دونوں سائیڈوں سے یہ دیکھیں اب تہہوں کو آپ اور سے دیکھیں یہ آٹھ تہہیں بن چکی ہیں اگر ان تہہوں پہ آپ کی سلائی ٹھیک ہوگی تو ہی آپ سلائی کر سکیں گی ورنہ تو آپ کی مشین خراب ہوگی پھر آپ کو بزار جانا پڑے گا ٹھیک ہے تو گھر میں آپ مشین کیسے ٹھیک کر سکتی ہیں اس کے لیے میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گی ٹھیک ہے اس کو اب سائیڈ پہ کرتے ہیں تو اکثر جو مشینیں ہوتی ہیں ان کا جو یہ سائیڈ والا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں مشین کا یہ جو سائیڈ والا یہ والا پیچ ہوتا ہے یہ ڈیلا ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو یہ ڈیلا ہونے کے باوجود ہی چلتی رہتی ہے لیکن اکثر اوقات ہم اس کو اس کو تھوڑا سا کس لیتے ہیں ایسے تو پھر بھی داگے میں کھچاو آتا ہے بار بار داگہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا اس کو تھوڑا سا آپ اس کو اندر والی سائیڈ پہ ایسے کس لیں جہاں آپ کو فکس ٹھیک لگے وہاں پہ آپ دوبارہ سے سلائے شروع کریں اور ایک اور چیز یہ جب بھرکی میں داگہ ڈالا ہوتا ہے تو یہاں سے یہ جو اوپر ایک سیکشن ہوتا ہے یہاں سے داگہ یہ دیکھیں نیچے ہوتا جاتا ہے یہاں سے داگے کو اٹھانا ہے آپ نے یہاں پہ فکس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اکثر اوقات سلائی کرتے وقت نکل بھی جاتا ہے ایسے اس کو دوبارہ سے پھر آپ یہاں پہ ایسے فکس کر لیں کبھی کبار اس سے بھی سلائی خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں سلائی لگا کے تو بلکل اس سے نیٹ ہوگی اس فائل بلکل ساتھ ستری نظر آئے گی تو یہ میں نے ایک پیس لیا ہے اب اس پہ میں آپ کو سلائی لگا کے دکھاتی ہوں یہ ڈبل ہے یہ دیکھیں یہ ڈبل پولٹ میں ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو تھوڑا سا زیادہ کس دیا تھا جو آپ کو میں نے پیچ دکھایا تھا اب اس کو ہم تھوڑا اثر ڈیلا کریں گے یہ نیچے والا جو بکیا ہے یہ خراب آ رہا ہے تو اس کے لئے جب نیچے والا بکیا خراب ہو تو میری بہنیں پریشان مات ہوں آپ اوپر والا جو پیچ ہے میں نے آپ کو جس کے بارے میں بتایا ہے آپ اس کو تھوڑا سا یا تو اس میں آپ اس کو کس لیں یا اس کو تھوڑا سا ڈیلا کر لیں تو بکیا جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھیں کہ اوپر والا بلکل ٹھیک ہے یہ یہاں سے اب نیچے والا صحیح کرنا ہے اس کو یہ میں نے جانبوجھ کے ایسے کیا ہے صرف آپ کو دکھانے کے لئے آپ کو کیسے ٹھیک کر سکتی ہیں اب اس کو ہم تھوڑا سا اب دوبارہ سے سلائل لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں اب دوبارہ سے سلائل لگائیں گے پیج کو ہم نے ٹھیک کر لیا ہے اب خود دیکھیں یہ دیکھیں ٹانکہ کتنا نیٹ آرہا ہے یہ دیکھیں یہ نیچے والی سلائل اور یہ اوپر والی ٹھیک ہے اب دوسری چیز جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ یہ اس نیڈل کو فکس کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے یہ میں داگہ نکال رہی ہوں یہاں سے اس کو جب بھی آپ فکس کریں تو یہ میں سوئی کھول کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ یہاں سے کھول جاتی ہے یہ جو اس کی یہ والی سائیڈ ہوتی ہے یہ بالکل جو پلین ہوتی ہے یہ والی جو پلین ہوتی ہے سائیڈ یہ والی اس کو اپنے اندر والی سائیڈ پہ کرنا ہے اور یہاں سے جو رونڈ ہوتی ہے اس کو باہر والی سائیڈ پہ تو اس کو جہاں تک آپ کو لگے کہ اب ہاتھ فکس ہو گئی ہے سوئی وہاں پہ آپ نے چھوڑنا ہے تقریباً اس سے ایک انچ اوپر ہوتی ہے یہ جو پیر ہے ہم اس کو یہاں اوپر سے نیچے رکھیں گے تو اس سے یہاں پہ آپ نے ہاتھ رکھ کے دیکھ لینا ہے انگلی رکھ کے میں آپ کو فکس کر کے دکھاتی ہوں یہ اب چوڑے والا جو حصہ ہے یہ میں اندر والی سائیڈ پہ رکھ رہی ہوں یہ یہاں سے ایسے یہاں تک آپ نے اس کو ہلا کے ایسے دیکھنے نا یہ فکس ہو گئی ہے تو وہاں پہ آپ نے اس کو بند کر دینا ہے ایسے اچھے سے بند کرنا ایک سو یہاں پہ اچھے سے اس کو بند کر دینا آپ نے اب یہ دیکھیں سوئی تھوڑی اسی انگلی سے تھوڑی اسی اوپر ہے تھوڑی اسی اب ادھر دیکھیں گے تو یہ داگہ فکس ہو چکا ہوگا اب دوبارہ سے اس میں داگہ ڈالیں گے یہ داگہ ڈالیا ہم نے اب دوبارہ سے آپ کو سلائل لگا کے دکھاؤں گے یہ سلائی کو یہاں سے بلکل ٹھیک آ رہی ہے اگر سوئی تھوڑی سی بھی نیچے ہوگی یا اوپر ہوگی یہاں تو یہ اندر جو گاز لگا ہوگا اس میں جائے گی جا لگے گی پھر جو گاز ہوگا وہ خراب ہو جائے گا اور سوئی بھی سوئی کا کنارہ جو ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا تو آپ کے کپڑے جو ہے وہ کٹھا کرنا شروع کر دے گی ایسے ایسے چنوٹ پڑھنے شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فرقی میں جب داگہ فس جائے یا ادھر ادھر ہو جائے تو اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے اس کے لئے ہم فرقی کو فرقی میں جو بہنے میں نہیں سیکھنے والی ہیں اکثر ان کو پتا نہیں ہوتا فرقی میں داگہ ڈالے کا تو وہ یہ جو سائیڈ ہے یہ اس یہ جو داگے والی سائیڈ ہے یہ یہاں پہ رکھتے ہیں تو ایسے اس کو فکس کرتے ہیں لیکن بعض اوقات جو میری بہنے ان کو نہیں پتا ہوتا وہ اس سائیڈ سے داگہ ڈال دیتی ہیں تو یہ ایسے الٹا ہو جاتا ہے ایسے تو پھر اس کی سلائٹ ٹھیک نہیں آتی ٹھیک ہے اس کو ایسے نہیں اس کو جب بھی ہم فرقی میں داگہ بریں گے تو اس سائیڈ سے بریں گے یہاں سے یہاں آپ نے اس کو تھوڑا سا کھینچ کے دیکھنا اگر تو یہ کس کے آرہا ہے داگہ کساؤں میں ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر ویسے ہی جلد بازی میں ایسے ایسے نکل رہا ہے تو پھر اس کا یہ جو چھوٹا سا پیچ یہاں پہ لگا ہوتا ہے اس کو آپ نے یا تو ڈیلا کر دینا ہے یا اس کو تھوڑا سا کس دینا ہے پھر بھی یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں ایک آپ کو اور ٹپ دوں گی یہ جب ڈبی کی یہ والی جو پتی ہوتی ہے یہ والی ٹھیک ہے اس کو ہم نے کبھی نوٹ نہیں گیا تھا بعض بہنیں جو میری نوٹ نہیں کرتی ہیں وہ یہی دیکھتی رہتی ہیں کہ یہاں سے داگہ ٹھیک نہیں ہے اس جو ڈیلا ہے تو اس کو کس لیں اس سے بھی مشین کو تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے سرائی ٹھیک نہیں آتی باز گھر ٹھیک نہیں ہوتی پھر بھی کرنے سے کبھی کبار دھیان یہاں پہ بلکل نہیں جاتا اس کو ٹھیک کرنے کے لئے اکثر اوقات میں خود اس کو سب سے پہلے میں خود اس کو چیک کرتی ہوں یہ میری خود کے ایک ٹرک ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اس کے لئے آپ نے یہاں سے اس کو اٹھانا ہے یہ ایسے آپ آپ نے یہاں سے اپنے اس کو اندر سے دیکھنا ہے اس کے اندر داگہ تو نہیں ہے یہ دیکھیں آپ کو یہ میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتی ہوں یہاں پہ آپ کو داگہ نظر آ رہا ہوگا یہ میں آپ کو نکال کے آپ کے سامنے دکھاتی ہوں آپ نے یہاں سے آپ نے یہاں سے اس کو انسوئی کو یہاں سے ڈالنا ہے اور یہاں سے گم آکے ایسے یہ دیکھیں یہ دیکھے داگہ یہاں سے آپ نے اس کو پکڑ کے نکال دینا ہے ایسے اتنا سا بھی دھاگہ اگر ہوگا اس پتی میں تب بھی آپ کی سلائی ٹھیک نہیں ہوگی اس کے لئے آپ اس کو نکالیں گی پھر سے آپ اس کو پھرکی میں ایسے بھریں گی یہ دوبارہ سے آپ اس کو ایسے بھریں گی اس والی سائٹ سے پھر آپ اس کو کھینچ کے دیکھیں گی تو بالکل دھاگہ ٹھیک آ جائے گا یہ دیکھیں آپ دوبارہ سے میں دوبارہ لگا کے آپ کو سلائی لگا کے دکھاتی ہوں اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں سلائی لگا کے دکھاتی ہوں یہ سلائی نیچے والی اور یہ اوپر والی تو یہ تھی میری کچھ ٹپس جو سلائی کے بارے میں تھی مشین کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اس کا باری پندور کرنے کے لئے اس کو آپ جب بھی مشین استعمال کرتے سلائی کرتے وقت مشین کو جب بھی آپ رکھیں سب سے پہلے اس کو مشین والا آئل ضرور دیا کریں مشین والا آئل ضرور دیا کریں اس سے یہ ہوگا کہ مشین ہلکی چلے گی اگر کوئی داگہ اٹکا ہوا بھی ہے تو وہ بھی چلنے سے نکل جائے گا آپ کو مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو میری ویڈیو کو لازمی لائک شیئر سبسکرائب کریں اور میرے چینل کا وزر ضرور کریں اس میں میں آپ کو کڑھائی والی ویڈیو بھی ڈالتی رہتی ہوں وہ بھی آپ وہاں جا کر وہ بھی آپ دیکھ سکتی ہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ